بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں میں تو جاسفہ دیسٹوریز آج ہم ایکسرسائز سیون پوائنٹری شروع کرنے جا رہے ہیں بیفور سٹارٹنگ تی سیون پوائنٹری ایکسرائز تھوڑا سامنے آپ کو انٹرڈکشن دینا ہے رگارڈنگ دا لائنز اب یہ ذہن میں رکھے گا کہ ایسی لائن جو ایکس ایکسس کے پارللر پارلل ہو جو ایکس ایکسس کے پارلل ہو اس کی ایکویجن ہوتی ہے y is equal to constant یعنی کہ y is equal to جو بھی اس کا کامپورٹ دیا ہوا ہے تو ایک ایسی لائن جو ایکس ایکسس کے پارلل ہوتی ہے وہ y کی فارم میں لکھے جاتی ہے سادہ سے الفاظ بھی وہ سمجھ لیں اور ایک ایسی لائن a line which is پارلل to y ایکسس پارلل to y ایکسس دیکھیں یہ لائن ہے اب یہ کس کے پارلل ہے y ایکسس کے پارلل ہے تو اس کی جو ایکویجن ہوگی وہ کیا ہوگی x کی فارم میں آئے گی constant کا لائن یعنی کہ اگر میں آپ سے کہہ دوں کہ یہ 3,2 دیا ہوا ہے تو اب یہ ایک ایسی لائن ہے جو قسم میں کہے گا کہ ایک پوائنٹ دیا و 3,2 find the equation of a line which is parallel to x ایکسس تو پھر y is equal to کیا ہو جائے گا 2 ہو جائے گا اگر یہی پوائنٹ ہم یہاں لے لیں اور آپ سے کہیں کہ parallel to x ایکسس تو x is equal to کیا ہو جائے گا 3 ہو جائے گا یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے a line parallel to x ایکسس تو کیا ہوگا y کی فارم میں بنے گی a line parallel to y ایکسس x کی فارم میں بنے گی اب آئیے ہم exercise چکھو کرنے چلتے ہیں ok students exercise 7.3 question number 1 can I find the equation of a straight line which is parallel to the coordinate x is and passes through the point 3 comma minus 4 تو اب آپ دیکھیں students کی آپ کو line find کرنی ہے جو parallel to x ایکسس ہو اور parallel to y ایکسس ہو and which is passes through the point 3 comma minus 4 تو ابھی میں نے آپ سے کیا کہا کہ جب line parallel to x ایکسس ہوگی پرس کرنے یہ 3 ہے یہ minus 4 ہے تو یہ آپ کے پاس point آ گیا 3 comma minus 4 اب اگر ہم لیتے ہیں parallel to x ایکسس parallel to x ایکسس خیال رہے میں نے کیا کہا a line parallel to x ایکسس تو پھر میں نے کیا کہا تھا وہ y is equal to constant ہوتی ہے یعنی کہ اس کی equation y کی فارم میں بنتی ہے یہ line کس کے parallel ہے اس point سے گزر رہی ہے اور x ایکسس کے parallel اب اگر ہم اسی کو لے لیتے ہیں point کو دوبارہ سے یہ point آ گیا آپ کے پاس فرس کرتے ہیں 3 comma minus 4 اب ہم نے کیا کہا کہ یہ point جو ہے parallel to x ایکسس ہے passes through the same point تو situation بدل گئی جب parallel to x ایکسس ہے تو پھر آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ پھر کس کی فارم میں equation ہوگی x کی فارم میں تو پھر ہمارے پاس equation کیا آ جائے گی x is equal to 3 when the line passes to the particular point and parallel to x ایکسس y ایکسس تو اگر point آپ کو دیا ہوا ہے اور اسی point سے ایک line گزر رہی ہے passes through this point parallel to x ایکسس تو پھر y is equal to کیا ہو جائے گا minus 4 parallel to y ایکسس تو x is equal to کیا ہو جائے گا 3 اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے ok switch the same situation here also 5,2 دیا ہوا ہے تو پہلے ہم اس کو x ایکسس کے پیرلر لے لیتے ہیں 5,2 یہاں کہیں ہو گیا آپ پھر roughly تو پھر ایک point allocate کر لینا ہے اب parallel to x ایکسس ہے تو ہمارے پاس equation کیا ہوگی equation ہوگی y is equal to 2 کیوں parallel to x ایکسس ہے ٹھیک ہے the same situation here same point لے لیتے ہیں یہ point آپ کو دیا ہوا ہے 5,2 parallel to y ایکسس جب parallel to y ایکسس ہوگا تو میں نے آپ سے کیا کہا equation کیا ہوگی equation ہوگی x equals to 5 یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ line passes through parallel to x ایکسس تو y کی فارم میں بن نہیں گی parallel to y ایکسس تو x کی فارم میں بن نہیں گی آئیے next question پہ چلتے ہیں ok students come to the question number 3 کیا رائے equation of a straight line which is parallel to x ایکسس and which is at a distance 5 units from above the x ایکسس تو اب آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس x ایکسس ہوگیا x ایکسس ہوگیا y ایکسس ہوگیا ہم نے ایکسس کو draw کر لیا things like that اب question میں کہہ رہا ہے کہ 5 units above x ایکسس تو 5 units یہاں کہیں ہوگا ہم لینے تھے یہ 5 unit یہاں ہیں 0,5 ہوگا اور parallel to x ایکسس یہ آپ کے پاس line بن جائے اب parallel to x ایکسس تو equation کیا ہو جائے گی ڈی ایش وی ابھی ہم نے کیا کہا آپ کے پاس y is equal to 5 equation parallel to x ایکسس y کی فرم میں بنے گی equation parallel to y ایکسس x کی فرم میں بنے گی یہ بار بار بات بتا رہا ہوں آپ نے ذہب میں آٹھا okay students can I find the equation of a line parallel to y ایکسس which is at a distance 5 units on its left تو اب آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں پہلے plot کرتے ہیں اس point کو کہ کیا کہہ رہا ہے یہ x ایکسسس ہوگیا یہ y ایکسسس ہوگیا تو اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرا right کراتا ہے اور یہ میرا left کراتا ہے اس کا مطلب ہے کہ six units جو ہیں on left یہ کیا ہو جائے گا minus 6,0 تو اب اس line کی equation find کریں یہ parallel کس کے ہے y ایکسس کے ہے تو ہم نے کیا کہا کہ equation جب parallel ہے y ایکسس کے تو پھر ہمارے پاس کس کی فارم میں بنے گی equation x کی فارم میں اور x کیا دیا یا y minus 6 یہ ہمارے پاس اس کا answer یہ left کے لاتا ہے یہ right کے لاتا ہے تو آپ اس کو ذہن میں رکھنا ہے پھر دوبارہ سن لیں کہ اگر y ایکسس کے parallel تو x کی فارم میں بنے گی x ایکس ایکس کی پرل تو y کی فارم میں بنے گی اب آئیے آگے چلتے ہیں کچھ فارمولاز ابھی جو ہم use کریں گے ان کا introduction ہم کریں گے آپ سے اس کو میں لکھ دیتا ہوں ایک ساتھ اور پھر ہم اس کو بات کرتے ہیں اب آپ دیکھیں students number one equation of straight line find کرنی ہو تو ہمارے پاس چار سے پانچ different situations ہوتی ہیں وہ فارمولاز نکلا اگر آپ کو ایک point دیا ہوا ہو x1 y1 اور ایک slope دیا تو ہم equation of straight line find کر سکتے ہیں اور اس فارمولے کا نام کلائے گا slope point form اس کو ہم کیا کہیں گے slope point یعنی کہ اگر آپ کہا جائے کہ ہم نے a line passes to a particular point and having the slope which is given to you تو ہم نے slope point form use کرنا ہے next question میں one بابان income introduction share کریں گے فارمولہ ایک ساتھ لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو assignment ہو جائے y2 minus y1 x2 minus x1 x1 y1 x2 y2 2 points کے لاتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں 2.4 2.4 2.4 کے لاتے ہیں اگر 2 points given ہو تو ہمیں equation of straight line find کر سکتے پھر ہمارے پاس ایک اور فارمولہ ہے y z plus c m کا مطلب slope m کا کیا مطلب ہے slope اور c کا مطلب ہے y intercept c کا مطلب ہے y intercept اور اس فارمولے کا نام پھر کیا ہوا slope اور intercept کہلائے گا تو slope intercept form کہلائے سلوپ intercept form تو جو چیز given ہے اسی کے لحاظ سے فارمولے کا نام ہے بس یہ ذہن میں لگ ہے m کا مطلب ہے slope c کا مطلب y intercept ٹھیک ہے fourth formula discuss کرتے ہے x upon a plus y upon e is equals to par where a جو ہے اس کو ہم x intercept کہتے بی جو ہے اس کو ہم y intercept کریں اس کا مطلب یہ ہو کہ single intercept دیا ہوا ہے تو اس کو cc show کرتے ہیں y intercept کو اگر دو intercept ہے تو بی سے y intercept کو شو کرتے ہیں تو آپ دیکھ رہیں کہ یہاں دو intercept given ہیں تو اس فاؤلے کا نام کیا ہو گیا میں لگ دیتا ہوں two intercept اس کو ہم کیا کہیں گے two intercept form اس کو ہم کہیں گے two intercept form اور last not the least x cos alpha y sin alpha equals to p اس کو ہم normal form کہتے ہیں normal form کہتے ہیں اس کو ہم اور اس کو perpendicular form بھی کہا جاتا ہے اس کو ہم perpendicular form بھی کہتے ہیں where p be the distance from form or region یہ perpendicular distance کہلاتا ہے ھیک ہے یہ perpendicular distance کہلاتا ہے from region یہ ہمارے پاس ہیں 5 formulas dear students جو ہم نے ابھی next question میں one by one discuss سکس کرنے ہے تو next question میں ان formulas کا introduction ہے اور پھر اس کے بعد ہم آگے ان ہی questions کو ڈیفرنٹ سیٹویشن میں کریں جو کی most important questions ہیں okay questions question number five میں 15 parts کے قریب دیئے ہوئے ہیں یعنی کہ ہر method سے 3 سے 4 parts آپ کو گئے ہیں ٹھیک تو ہم نے کیا ہے کہ ہر method کا ایک ایک part آپ سے select کیا ہے وہ ہم کریں گے 1 2 3 4 5 5 formulas line determined by each of the following set of the conditions number 1 پہلا point passes through the point 5 minus 2 with the slope 4 اب ایک point دی سلوپ آپ کو کیا دے دیا ہے 4 تو اب آپ دیکھیں 1 point اور 1 slope دیا ہوا ہے تو using slope point form slope point form y minus y 1 m times x minus x 1 تو آئیے ہم in values کو put کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس slow point form جیسے میں نے کہا کہ according to given data آپ کبھی بھی confused ہوئے کون سا فاملہ لگے گا اور data کے مطابق کی فاملے کا نام بھی ہے یہ y 1 آگیا آپ کے پاس m آپ کے پاس 4 x 1 آپ کے پاس 5 یہ ہو گیا minus minus plus 4x 4x 4 minus 22 equal to 0 this is the required equation this is the required equation of straight line اب آئیے ہم نے جو next part اس کا select کیا اگلے case کا discuss کرتے ہیں دو پوائنٹس ہے دو پوائنٹس دو گیبن ہے دو پوائنٹس ہے کون سا فاملے لگے گا پہلے تو آپ specify کر لیں کی گیبن کیا ہے آپ کو x 1 آپ کو گیبن ہے y 1 آپ کو x 2 آپ کو گیبن ہے اور y 2 آپ کو using 2 point form y minus y 1 y 2 minus y 1 times x 2 minus x 1 یہ ہو گیا x 1 y 1 y 2 y 1 minus 3 y 2 minus y 1 x 2 minus x 1 times x minus x 1 y ہو گیا minus minus plus minus minus plus so this is here اوپر بچھ گیا 4 minus 11 minus 7 x x minus 7 minus 11 minus 33 4 x minus 47 is a point 8 3 سب کو ادھر شفٹ کر دیتے ہیں یہ ہو گیا plus 11 minus 28 پہلے سے موجود ہے plus 33 تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس آگیا 4 x plus 11 plus 5 5 equal to 0 this is the required equation تو آپ دیکھ رہے ہیں ds ہمیں دو points given تھے ہم نے equation of straight line fine kelly using 2 point 5 okay so question میں next part میں select کیا ہے point equation of straight line whose wind recept is 3 and slope 2 dیا ہوا ہے so wind recept کا مطلب کیا ہوا C اور slope کا مطلب کیا ہوا M تو using slope intercept form using slope intercept form Y is equal to MX plus become لگتا ہے جب آپ کو 1 slope اور Y intercept دیا خیال لگ Y intercept دیا یہ ہو گیا 2 X 3 Y پہ در shift کر لیتے ہیں اس لگ 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 آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرے پاس required equation آگے 2 X minus Y plus 3 equal to 0 آپ دیکھیں کہ slope intercept form ہم نے use کی اور اس کا آگے چلھتے ہیں ok ok students اب آپ دیکھیں 2 intercept formula لگ x intercept دیا ہوا ہے تو a آپ دیا ہوا ہے 4 y intercept دیا ہوا ہے تو تو by using 2 intercept form ہو گیا تھا x upon a plus y upon b is equal to 1 جب 2 intercept دے ہوں کے جب formula use کریں گے x upon a 4 y upon b 3 پھر آپ اس کو simplify بھی کر لی جی تو دو fractions کو simplify کرنے کا بہت سیمپل طریقہ بتایا تھا 4 3 is 12 آپ cross کر لیں multiple 3 x plus 4 y is equal to y کتنے لمبے چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں سیمپل آپ اس طرح سے lc دے لی جب دو فریکشن کے تار this is the answer of the part کو آپ دیکھ رہے ہیں ڈی سیمپل 5 میں ہم تمام فارمولاز کا ایک ایک پار ہم نے select کیا ہے to introduce the فارمولاز which we have discussed in the same lecture آگے چلتے ہیں آگے سیمپل آگے کر رہے ہیں کہہ رہا ہے پرپین دیا ہے 2 آپ کے پاس جو ہوتا ہے سائن 60 دیگری جو آپ کے پاس ریڈی 3 2 ہوتا ہے ایک سہی ویریفائی کر لیے ہم نے اب اس کا لے لیجیے چونکہ denominator سیم ہیں تو اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا پتا ہونا چاہیے آپ کو تو اب آپ دیکھ رہے ہیں ڈی دیو سیم کوئی سیم ہم نے پانچ پارٹ شیئر کیا اور یہ پانچ پارٹ ہر پارٹ ایک میتھر کو شوئر کرتا ہے باقی اس کی آپ پریٹس کیجئے گا پھر آئیے ہم اگلے پارٹ پر اگلے کوئی پر چلتے ہیں ایک ایک ایمپورٹنٹ کوئی کی تو آئیے ہم اس کا پہلا پارٹ آپ سے شیئر کرتے ہیں سلوپ انٹرسیٹ فارم سلوپ انٹرسیٹ فارم اب سلوپ انٹرسیٹ فارم کیا ہے آپ کے مائن میں فارم آجانے چاہیے y زی کس ٹو ایم ایک سی بنانا ہے ایک ویزن ہے آپ کے پاس 3x پلس 4y مائنس 12 ایک پل تو 0 y کو سبجیک کرنا ہے یعنی کہ y کو سیفرٹ کر دینا ہے باکی سب چیزوں کو اس طرف شیئر کرتے ہیں یہ پلس تا ادھر آکا مائنس ہوگئے یہ مائنس تا ادھر آکا پلس ہوگئے y کو سبجیک کرنے کا مطلب ہے کہ y تو اب آپ دیکھیں اس کو compare کریں compare with y is equal to m x plus c یہ آپ کے پاس کیا ہوگیا y is equal to m x plus c اور اس کا نام کیا تھا slope intercept form اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر y کو subject کر کے لگ دیں تو x کا coefficient ہوگا وہ slope ہوگا اور جو constant ہوگا y intercept ہوگا اس formula کا نام کیا ہے slope intercept form slope intercept form ٹھیک تو ہم نے اس line کو slope intercept form میں لکھ لیا اب آگے کہتا ہے اس کو two intercept form میں لکھ ہے تو آجے لکھتے ہیں اس کو ok students two intercept form میں لکھنا ہے اس کو اب two intercept کا form کیا ہے x upon a plus y upon b is equal to one یعنی constant کو one بنائے دیں تو form وہ آپ کے ذہن میں آجانی چاہیے یہ ہو گیا 12 تو divided by 12 on both side یہ ہو گیا 3x upon 12 4y upon 12 12 12 upon جو بہنا آگیا 4 3s 3 4s تو اب آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس کیا بچ گیا x upon 3 4 اور y upon 3 equal to 1 اس کو ہم compare کرتے ہیں اور پھر اس کو نام بتا نام دے دیں گے compare with x upon a plus y upon b is equal to 1 اب یہ کیا ہو گیا x intercept اور یہ کیا ہو گیا y intercept یہ کتنے intercept ہو گیا 2 intercept ہو گیا تو ہم کیا کہیں گے 2 intercept form 2 intercept form یہ مل پاس آگئی 2 intercept form اب آئیے ڈیسٹریز اس کی normal form آپ سے discuss کرتے ہیں اب ڈیسٹریز normal form میں آپ کو تھوڑا سا روٹینز ہٹ کے کام کرنا ہوگا جو x کا coefficient ہے اس کو a کہ دیتے ہیں جو y کا coefficient اس کا b کہ دیتے ہیں اور ہم اس کی value نکال لیتے ہے a square plus b square یہ ہو گیا 3 square plus 4 square یہ ہو گیا 25 5 اور یہ آگیا 5 اب جو value آپ نے یہاں نکال دی ہے اس کو آپ پوری equation سے divide کر دیں گے یہ ہو گیا 3x plus 4y is equal to 12 تو اب ہم نے کیا کر دیا ہم نے یہ مال پاس equation آگئی تو ہم کیا کریں گے 5 سے جو radical نکل آیا ہے نہیں نکلا جب 5 on both side تو یہ کیا ہو جائے گا 3 upon 5 4 upon 5 12 upon 5 تو اگر آپ اس کو تھوڑا سا arrange کر لیں یہ ہو جائے x 3 upon 5 y 4 upon 5 and equal to 12 upon 5 تو compare with x cos alpha y sin alpha equal to p یہ p ہو گیا یہ sin alpha ہو گیا یہ cos alpha ہو گیا تو آپ نے دیکھا this is called normal form یہ مال پاس کیا کلائے گی normal form کلائے بس یہ ذہم میں رکھ گا normal form کے لئے آپ کو تھوڑا سا روٹین سے ہٹ کے یہ کام کر نا ہوتا ہے اس کو میں box کر دیتا ہوں تا کہ آپ یاد رہے کہ جو x کا coefficient ہے اور y کا coefficient ہے ان کا square کر ریڈیکل لے لیں گے اس کا sum کریں گے پھر ریڈیکل لیں گے جو answer آئے گا آپ سے سبسکرائب میرے جاسر الفات تو ہم یاد رکھئے گا اپنے والدین کا خیال رکھا کریں اللہ حافظ